اسلام علیکم حضرت رضی احمد بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے ماشاءاللہ حضرت پہلے تو پروگرام کی تعریف سوال سے پہلے بتاؤں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے یہاں پہ جو ہم یہاں رہتے ہیں آپ بہت باعث رحمت ہیں اور بہت ہمارے مسائل آپ سولف کرتے ہیں بہت احسن طریقے سے آپ ایک مسئلے کو سمجھا دیتے ہیں جو ہمارے لئے یہاں پہ رہتے ہوئے بہت آسانی ہوتی ہے تو آپ کی جتنی تعریف کیجئے اور جتنا آپ کا شکریہ دا کرے وہ کام ہے سوال سے میرا دو سوال ہیں کہ ہم جو میت کو دفناتے ہیں تو اس کو دفنانے کے بعد سنت طریقہ یعنی دفنانے کے بعد ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ سور بکرا کا پہلا رکو پڑھنا چاہیے تو وہ کیا چیز پڑھنی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ دفنانے کے بعد ایک جنگہ میں نے پڑھا ہے کہ اتنی دیر تک وہاں پہ رکنا چاہیے خاندان والوں کو کہ ایک اونٹ زبا ہو جائے اور زبا ہو کے تقسیم ہو جائے تو اس بارے میں بھی حضرت تھوڑا سا بتا دی گا کہ ہمیں کتنی دیر تک وہاں پہ میت کے پاس قبرستان میں رکنا چاہیے اور یہ پورا طریقہ کیا ہے تو اس میں ہماری بڑی ضرورت ہمیں اس کی تاکہ وضاحت ہو جائے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ رضی صاحب اللہ آپ کو برکت دے آپ نے ایک نئے انداز سے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے ظاہرے کے قابل تعریف اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے آگے اپنے بندے پیدا کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کئی ملائکہ سے کام لیتے ہیں کئی اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں ہم تو اللہ کی کام کے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں تو یہ اس کام لینے والے کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے قبول کر لیا اس لئے امام رومی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی فخر نہ کرے کہ ہم بادشاہ کو پانی پلاتے ہیں بلکہ وہ شکر کرے کہ بادشاہ نے پانی پلانے کی نوکری پر رکھا وا ہے بادشاہ نے پانی پلانے کی نوکری پر رکھا وا ہے وہ شکر کرے فخر نہ کرے بادشاہ کو پانی پلاتے ہیں اگر وہ ہٹے تو ہزار لوگ بادشاہ کو پانی پلانے والے موجود تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول کر رکھا ہے تو ہم جو اس کے لئے شکر گزار ہیں اور آپ حضرات اپنے حسن زن ظاہر کرتے ہیں ہمیں قابل تعریف سمجھتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے آپ کی نیک نیتی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ واقعی ہمیں ایسا بنا دے اور آپ لوگوں کو حسن زن جو ہے وہ حقیقت سے بدل جائے باقی جو آپ نے سوال بہت ہی خوبصورت سوال کی ہیں بہت اہم ہیں پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ تدفین کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو تدفین کے بعد جو ہے وہ سور بقرہ کا پہلا رکو یعنی سرحانے قبر کے سرحانے کی طرف ایک آدمی کھڑا ہو کے سور بقرہ کا پہلا رکو پڑے اور اس کے پہنتی کی طرف کھڑا ہونے والا آدمی جائے پھر یہ ادھر پہنتی والا آخر کو بلند آواز سے پڑے اور لوگ جو قبر کے ادھگی کھڑے ہوئے وہ اجناب وہ سنتے رہے یہ تلاوت مکمل ہوئی تلاوت مکمل ہونے کے بعد جو ہے اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کیونکہ یہ یاد رکھیں جس وقت تدفین ہو گئی تدفین ہونے کے فوراں بعد جو سب مجموعہ لگا ہوا ہے وہ سب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں ویسے عام حالات میں جب اس کے بعد قبر کے بعد جو سلام کے لگے جائیں تو اب اگر ہاتھ اٹھانا ہو تو آپ قبلہ کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا لیں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مردے کی طرف جو ہے قبر کے طرف روح کر کے دعا کر سکتے ہیں لیکن تدفین کرنے کے فوراں بعد جب آپ دعا کریں اس دعا کو جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے وہ یہ یہ ظاہر ہے کہ اس کی بخشی کی دعا کی جائے بخشی کی دعا کی جائے مغفر کی دعا کی جائے اپنی بخش و مغفر مانگی جائے اپنے آخرت کی فکر مانگی جائے ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ابھی تدفین کی ہے تو حقیقت زندگی ہمارے سامنے آگے کی زندگی کی حقیقت ہے کہ موت یقینی ہے زندگی یقینی نہیں ہے کسی وقت بھی کوئی بھی اسی طریقے سے جنازہ بن کے قبر میں دفعن ہو سکتا ہے اس حقیقت کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی ندامت پیش کرے تو یہ دعا کریں تو یہ جو اتنا عرصہ ہے تو یہ عرصہ اصل میں یہ سور بقرہ کا پہلا رکو پڑا آخر رکو پڑا پھر اس کے بعد دعا کر لی یہ اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر جو ہے وہ ایک اونٹ زبا کر کے تقسیم کر دیا جائے یہی وقت مراد ہے یہ جو حدیث پہ فرمایا کہ اتنے دیروار ہیں کہ وہ ایک اونٹ زبا کر کے تقسیم کر دیا جائے تو وہ اس دعا اور اس قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے اتنا ٹائم ہاں موجود ہیں کیونکہ تتفین کر کے جیسے آپ قبر کو بند کرتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے فورا منکر نکیر جائے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں اور اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اب آپ اوپر جائے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اس سے اس کو ڈھارس ملتی ہے یہ اتنی دیں ٹھہرنے کا نبی نے حکم اس لے دیا کہ وہ مردہ جائے وہ تو سب وہ ایک نئی زندگی میں چلا گیا اور آپ کی ساری حرکات و سکنات اور وہاں آپ کی تسبیات اور اذکار اور تلاوت سن رہا ہے اس کو آپ کے موجودگی سے تنہائی اور خلوت محسوس نہیں ہوتی اس کو ڈھارس ہوتی ہے تلاوت کرتے رہے تو وہ اتنی دعا کرنے کے بعد فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ یہ مجموع منتشر ہو سکتا ہے بھئے اتنے ہی وقت مراد ہے اور اس کا احتمام کر لیا جائے